محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس بار ہم پیش کر رہے ہیں رحمت اللہ العالمین جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی نو انسان کے لیے اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی امت مسلمہ کے لیے تا قیامت واجب الاتباع رشت و ہدایت کا عبدی سرچشمہ اور ذریعہ نجات ہے یقیناً رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے لہذا رحمت اللہ العالمین کی سیرت متحرہ کا متعلہ ہر مسلمان کی زندگی کا لازمی حصہ قرار پایا جس کی تیاری میں قرآن مجید صحیح احادیث اور مستند سیرت کی کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مفصل طور پر بیان کیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلو اور واقعات ترتیب وار انتہائی دلچسپ انداز خوبصورت آواز اور آسان الفاظ میں بیان کیے گئے ہیں اسلام سے پہلے کے حالات عرب کا محل وقوع عرب قومیں عرب حکومتیں اور سرداریاں عرب ادیان و مذاہب دین ابراہیمی میں قریش کی بیدار جاہلی معاشرے کی چند چھلکیاں عربوں کی اقتصادی اور اخلاقی حالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت اور نصر نامہ لیجئے سماعت فرمائیے پیشکش محمد تاریخ شاہد موسیقی 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 سیرت نبوی کو مکمل طور پر بیان کرنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اسلام سے پہلے اور بعد کے حالات کا تقابل نہ کیا جائے اس لئے ہم اصل مضمون سے پہلے اس حصے میں اسلام سے پہلے عرب کی کیفیت بیان کریں گے عرب اقوام اور ان کی معاشرت کا نقشہ کھینچیں گے پھر وہ حالات بیان کریں گے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسط ہوئی لفظ عرب کے لغوی معنی سہرہ اور بیاب و گیاہ زمین کے ہیں عہد قدیم سے یہ لفظ جزیرہ نمائے عرب اور اس میں بسنے والی قوموں پر بولا گیا ہے عرب کے مغرب میں بہر احمر اور جزیرہ نمائے سینہ ہے مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ ہے جنوب میں بہر عرب ہے جو در حقیقت بہر ہند کا پھیلاؤ ہے شمال میں ملک شام اور کسی قدر شمالی عراق ہے ان میں سے بعض سرحدوں کے بارے میں اختلاف بھی ہے کل رقبے کا اندازہ دس لاکھ سے تیرہ لاکھ مربع میل تک کیا گیا ہے نسلی اعتبار سے موررخین نے عرب اقوام کی تین قسمیں قرار دی ہیں نمبر ایک عرب بائدہ یعنی وہ قدیم عرب قبائل اور قومیں جو بالکل ناپید ہو گئیں اور ان کے متعلق ضروری معلومات بھی دستیاب نہیں مثلاً آد، سمود، تسم، جدیس، امالکہ وغیرہ نمبر دو عرب عاربہ یعنی وہ عرب قبائل جو یارب بن یشجب بن قہتان کی نسل سے ہیں انہیں قہتانی عرب کہا جاتا ہے نمبر تین عرب مستعربہ یعنی وہ قبائل جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں انہیں ادنانی عرب کہا جاتا ہے عرب عاربہ یعنی قہتانی عرب کا اصل گہوارہ ملک یمن تھا یہیں ان کے خاندان اور قبیلے مختلف شاخوں میں پھوٹے، پھیلے اور بڑھے ان میں سے دو قبیلوں نے بہت شہرت حاصل کی ایک ہمیر جس کی مشہور شاخیں زید الجمہور، قضاء اور سکاسک ہیں دوسرا کہلان جس کی مشہور شاخیں حمدان، انمار، مزہج، تی، کندہ، لخم، جزام، عز، عوث، خزرج اور اولاد جفنہ ہیں جنہوں نے آگے چل کر ملک شام میں بادشاہت قائم کی اور آلِ غصان کے نام سے مشہور ہوئے عرب مستاربہ کے جدے آلہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اصلاً عراق کے ایک شہر اور کے باشندے تھے یہ شہر دریائے فراد کے مغربی ساحل پر کوفے کے قریب واقع تھا اس کی کھدائی کے دوران میں جو قدب برامد ہوئے ان سے اس شہر کے متعلق بہت سی تفصیلات منظر عام پر آئی ہیں اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی باس تفصیلات معلوم ہوئی ہیں نیز ملک کے دینی اور اجتماعی حالات بھی سامنے آئے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہاں سے حجرت کر کے شہر حران تشریف لے گئے تھے اور پھر وہاں سے فلسطین جا کر اس کو اپنی دعوتی سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا اور دعوت و تبلیغ کے لیے یہی سے اندرون و بیرون ملک آتے جاتے رہتے تھے ایک بار آپ مصر تشریف لے گئے فیرون نے آپ کی بیوی سیدہ سارا علیہ السلام کی قیفیت سنی تو بد نیت ہو گیا انہیں بری نیت سے اپنے دربار میں بلایا لیکن اللہ نے سیدہ سارا کی دعا کے نتیجے میں غیبی طور پر فیرون کی ایسی گرفت کی کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگا اس کی نیت بد اس کے موں پر مار دی گئی اور وہ اس حادثے کی نویت سے سمجھ گیا کہ سیدہ سارا اللہ کی نہائیت خاص اور مقرب بندی ہیں وہ ان کے اس وست سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی حاجرہ کو ان کے خدمت میں دے دیا پھر سیدہ سارا نے سیدہ حاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو لے کر فلسطین واپس تشریف لائے پھر اللہ نے سیدہ حاجرہ کے بطن سے ابراہیم علیہ السلام کو ایک فرزند ارجمن اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا سیدہ سارا بے اولاد تھی اس لیے انہیں بہت غیرت آئی اور انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ سیدہ حاجرہ کو ان کے نوزائیدہ بچے سمیت جلاوطن کر دیں حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ انہیں سیدہ سارا کی بات ماننا پڑی اور وہ سیدہ حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حجاز تشریف لے گئے وہاں انہیں ایک بے آب و گیاہ وادی میں اتار دیا اسی جگہ آج بیت اللہ ہے اس وقت نہیں تھا صرف پیلوں کی طرح ابری ہوئی زمین تھی سیلاب آتا تو دائیں بائیں سے کترہ کر نکل جاتا تھا وہیں مسجد حرام کے بالائی حصے میں زمزم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا آپ نے ان دونوں کو اسی درخت کے پاس چھوڑا تھا اس وقت مکہ میں پانی تھا نہ انسان اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک توشہ دان میں خجوریں اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا اس کے بعد فلسطین واپس چلے گئے ادھر چند ہی دن میں خجوریں اور پانی ختم ہو گیا سخت مشکل پیش آئی مگر اس مشکل وقت میں اللہ کے فضل سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا اور ان کے لیے خوراک کا سامان بن گیا اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو جرہم قبیلے سے عربی سیکھ لی یہ قبیلہ وہاں پانی دیکھ کر آباد ہو گیا تھا اس قبیلے کے لوگ انہیں پسند کرنے لگے تو ان لوگوں نے اپنے خاندان کی ایک خاتون سے ان کی شادی کر دی اسی دوران میں سیدہ حاجرہ کا انتقال ہو گیا ادھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا کہ اپنا ترکہ دیکھنا چاہیے چنانچہ وہ مکہ معظمہ تشریف لے گئے لیکن سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی بہو سے حالات دریافت کیے اس نے تنگ دستی کی شکایت کی آپ نے وسیعت کی کہ اسماعیل آئیں تو کہنا اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام اس وسیعت کا مطلب سمجھ گئے انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی جو جرہن کے سردار مزاز بن عمر کی صاحب زادی تھی ان کی دوسری شادی کے بعد ایک بار پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے مگر اس مرتبہ بھی سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو سکی بہو سے حال پوچھا تو اس نے اللہ کی حمد و سنہ بیان کی آپ نے وسیعت کی کہ اسماعیل اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھیں اور فلسطین واپس ہو گئے اللہ تعالی نے مزاز کی بیٹی سے اسماعیل علیہ السلام کو بارہ بیٹے عطا فرمائے ان بارہ بیٹوں سے بارہ قبیل وجود میں آئے اور سب نے مکہ ہی میں رہائش اختیار کی ان کے حالات زمانے کی گرد میں دب کر رہ گئے صرف نابت اور قیدار کی اولاد گمنامی سے محفوظ رہی قیدار بن اسماعیل علیہ السلام کی نسل مکہ معظمہ ہی میں پھلٹی پھولتی رہی یہاں تک کہ ادنان اور پھر ان کے بیٹے معد کا زمانہ آ گیا ادنانی عرب کا سلسلہ نسل صحیح طور پر یہیں تک محفوظ ہے ادنان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسل میں اکیسویں پشت میں آتے ہیں بہرحال ماد کے بیٹے نظار سے کئی خاندان وجود میں آئے دراصل نظار کے چار بیٹے تھے اور ہر بیٹا ایک بڑے قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا چاروں کے نام یہ ہیں یاد، انمار، ربیہ اور مزر ان میں سے آخری دو قبیلوں کی شاخیں اور شاخوں کی شاخیں بہت زیادہ ہوں چنانچہ ربیہ سے اسد بن ربیہ انعزہ، عبدالقیس، وائل، بکر، تغلب اور بنو حنیفہ وغیرہ وجود میں آئے مزر کی اولاد دو بڑے قبیلوں میں تقسیم ہوئی نمبر ایک قیس اعلان بن مزر نمبر دو الیاز بن مزر قیس اعلان سے بنو سلیم بنو حبازن بنو غطفان غطفان سے عفس زبیان اشجار اور غنی بن آسر کے قبائل وجود میں آئے الیاز بن مزر سے تمین بن مرہ حزیل بن مدرکہ بنو اسد بن خزیمہ اور کنانا بن خزیمہ کے قبائل وجود میں آئے پھر کنانا سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا یہ قبیلہ فحر بن مالک بن نظر بن کنانا کی اولاد ہے پھر قریش بھی مختلف شاہوں میں تقسیم ہوئے مشہور قریشی شاہوں کے نام یہ ہیں جمہ سہم عدی مخزوم تیم زہرہ اور قسعی بن کلاب کے خاندان یعنی عبد الدار اسد بن عبدالعزا اور عبد مناف یہ تینوں قسعی کے بیٹے تھے ان میں سے عبد مناف کے چار بیٹے ہوئے جن سے چار زیلی قبیلے وجود میں آئے یعنی عبد الشمس نوفل مطلب اور حاشم انہی حاشم کی نسل سے اللہ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے مخلوق پیدا فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ کے اندر رکھا پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا پھر گھرانوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں جس وقت جزیرہ تل عرب پر اسلام کا سورج دلو ہوا وہاں دو قسم کے حکمران تھے ایک تاج پوش بادشاہ جو حقیقت میں مکمل طور پر آزاد اور خودمختار نہیں تھے اور دوسرے قبائلی سردار جنہیں اختیارات کے لحاظ سے وہی حیثیت حاصل تھی جو تاج پوش بادشاہوں کی تھی لیکن ان کی اکثریت تو ایک مزید امتیاز یہ حاصل تھا کہ وہ مکمل طور پر آزاد اور خودمختار تھے اس وقت تاج پوش حکمران یہ تھے شاہانِ یمن شاہانِ آلِ غصان یعنی شام اور شاہانِ ہیرہ یعنی عراق باقی عرب حکمران تاج پوش نہ تھے عرب عربہ میں سے قدیم ترین قوم قومِ سبا تھی اور یعنی عراق سے جو کتبات برامت ہوئے ان میں اڑھائی ہزار سال قبلِ مسیح کی اس قوم کا ذکر ملتا ہے لیکن اس کے اروج کا زمانہ گیارہ صدی قبلِ مسیح سے شروع ہوتا ہے اس کی تاریخ کے اہم ادوار یہ ہیں چھے سو پچاس قبلِ مسیح سے پہلے کا دور اس دور میں سبا کے بادشاہوں کا لقب مقرب سبا تھا ان کا پائے تک سرواح تھا جس کے کھنڈرات آج بھی معارب کے مغرب میں ایک دن کے فاصلے پر پائے جاتے ہیں یہ کھنڈرات خوریبہ کے نام سے مشہور ہیں اسی دور میں معارب کے مشہور بند کی بنیاد رکھی گئی جسے زمن کی تاریخ میں بہت اہمیت حاصل ہے چھے سو پچاس قبلِ مسیح سے ایک سو پندرہ قبلِ مسیح تک کا دور اس دور میں سبا کے بادشاہوں نے مقرب کا لفظ چھوڑ کر ملک یعنی بادشاہ کا لقب اختیار کر لیا اور سرواح کی بجائے معارب کو اپنا دار السلطنت بنایا اس شہر کے کھنڈرات آج بھی سنعا سے ساتھ میل مشرق میں پائے جاتے ہیں ایک سو پندرہ قبلِ مسیح سے تین سو ایسی تک کا دور اس دور میں سبا کی مملکت پر قبیلہ ہمیر کو غلبہ حاصل رہا اور اس نے معارب کی بجائے ریدان کو اپنا پائے تخت بنایا پھر ریدان کا نام زفار پڑ گیا جس کے کھنڈرات آج بھی شہر یرین کے قریب ایک دائرہ نمہ پہاڑی پر پائے جاتے ہیں اسی دور میں قومِ سبا کا زوال شروع ہوا تین سو ایسی کے بعد سے آغازِ اسلام تک کا دور اس دور میں یمن کے اندر مسلسل استعراب اور انتشار برپا رہا انقلابات آئے خانہ جنگیاں ہوئیں اور بیرونی قوموں کو مداخلت کے مواقع ہاتھ آئے یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یمن کی آزادی سلب ہو گئی چنانچہ اسی دور میں رومیوں نے ادن پر فوجی قبضہ کیا اور ان کی مدد سے حبشیوں نے ہیمیر اور حمدان کی اور تین سو چالیس عیسوی میں پہلی بار یمن پر قبضہ کیا یہ قبضہ تین سو اٹھتر عیسوی تک برقرار رہا اس کے بعد یمن کی آزادی تو بحال ہو گئی مگر معارض کے مشہور بند میں رکھنے پڑنا شروع ہو گئے یہاں تک کہ چار سو پچاس عیسوی یا چار سو اکیاون عیسوی میں بند ٹوٹ گیا اور وہ عظیم سیلاب آیا جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ سبا میں سیلِ عرم کے نام سے کیا گیا ہے پھر پانچ سو تئیس عیسوی میں ایک اور سنگین حادثہ پیش آیا وہ یہ کہ یمن کے یہودی بادشاہ زون واس نے نجران کے عیسائیوں پر ایک حیبتناک حملہ کیا انہیں عیسائی مذہب چھوڑنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی جب وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے تو زون واس نے خندقیں خدوا کر انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا قرآن مجید کی سورہ بروج میں اسی لرزہ خیز واقعی کی طرف اشارہ موجود ہے اس واقعی کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیت انتقام لینے پر تل گئی وہ پہلے ہی رومی بادشاہوں کی قیادت میں بلا وجہ عرب کی فتوحات کے لیے تیاری کر چکے تھے اپنے علاقوں کو وسیع کرنا چاہتے تھے انہوں نے حبشیوں کو یمن پر حملے کی ترغیب دی پا کر پانچ سو پچیس عیسوی میں اریاد کی قیادت میں ستر ہزار فوج سے یمن پر دوبارہ قبضہ کر لیا قبضے کے بعد اریاد نے شاہ حبش کے گورنر کی حیثیت سے یمن پر حکمرانی کی لیکن پھر اس کی فوج کے ایک ماتحت کمانڈر ابراہا نے اسے قتل کر کے خود اقتدار پر قبضہ جمع لیا اور شاہ حبش کو بھی رازی کر لیا کہ وہ اس کے قبضے کو تسلیم کر لے یہ وہی ابراہا ہے جس نے بعد میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی اور ایک لشکر جررار کے علاوہ چند ہاتھیوں کو بھی فوج کشی کے لیے ساتھ لیا جس کی وجہ سے یہ لشکر اصحاب الفیل کے نام سے مشہور ہوا اراق اور اس کے نواہی علاقوں پر سائرس آزم کے زمانے ہی سے اہل فارس کی حکمرانی چلی آ رہی تھی اسے کوروش کبیر خورس یا سائرس ذلقرنین بھی کہا جاتا ہے اس کا زمانہ پانسو ستاون تا پانسو انتیس قبل مسیح ہے اس کے مقابلے میں کسی کو آنے کی جررت نہیں تھی یہاں تک کہ تین سو چھتیس قبل مسیح میں سکندر مقدونی نے دارہ اول کو شکست دے کر فارسیوں کی طاقت توڑ دی جس کے نتیجے میں ان کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور توائف الملوکی شروع ہو گئی یہ انتشار دو سو تیس ایسی تک جاری رہا اسی دوران میں قہدان قبائل نے اپنا بطن چھوڑ کر عراق کے ایک بہت بڑے اور شاداب سرحدی علاقے پر بود و باش اختیار کر لی پھر ادنانی لوگ اپنا بطن چھوڑ کر اس طرف آئے انہوں نے لڑ بھر کر جزیرہ فراتیہ کے ایک حصے پر اپنا قبضہ جمع لیا ادھر دو سو 26 عیسوی میں اردشیر نے جب ساسانی حکومت کی داغ بیل ڈالی تو رفتہ رفتہ فارسیوں کی طاقت ایک بار پھر پلٹ آئی اردشیر کے احد میں حیرہ بادیات العراق اور جزیرے کے ربیعی اور مزری قبائل پر جزیمت الوزاہ کی حکمرانی تھی شاہان حیرہ کے پاس فارسی فوج کی ایک یونٹ ہمیشہ رہا کرتی تھی جس سے بادیا نشین عرب باغیوں کی سرکوبی کا کام لیا جاتا تھا یہ بات تو مشہور ہے کہ مکہ میں آبادی کا آغاز سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ہوا آپ نے ایک سو سنتیس سال کی عمر پائی اور تاہیات مکہ کے سربراہ اور بیت اللہ کے متولی رہے آپ کے بعد آپ کے دو صاحب ذاتگان نابت پھر قیدار یا قیدار پھر نابت یکے بعد دیگرے مکہ کے والی ہوئے ان کے بعد ان کے نانا مزاز بن عمر جرہمی نے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا اس طرح مکہ کی سربراہی بنو جرہم کی طرف منتقل ہو گئی اور ایک مدت تک انہی کے ہاتھ میں رہی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ قریباً دو ہزار برس قبل مسیح ہے اس حساب سے مکہ میں قبیلہ جرہم کا وجود کوئی دو ہزار ایک سو برس تک رہا اور ان کی حکمرانی قریباً دو ہزار برس تک رہی بنو خزاہ نے مکہ پر قبضہ کرنے کے بعد بنو بکر کو شامل کیے بغیر تنہا اپنی حکمرانی قائم کی البتہ تین اہم اور امتیازی منصب مزرع قبائل کے حصے میں آئے نمبر ایک حاجیوں کو عرفات سے مزدلفہ لے جانا اور یوم النفر یعنی تیرہ زلحجہ کو منا سے روانگی کا پروانہ دینا یہ حج کے سلسلے کا آخری دن ہے یہ اعزاز علیاس بن مزر کے خاندان بنو غوث بن مرح کو حاصل تھا یہ صوفہ کہلاتے تھے نمبر دو دس جلحجہ کی صبح کو مزدلفہ سے منا کی جانب افاظ یعنی روانگی یہ عزاز بنو عدوان کو حاصل تھا نمبر تین حرام مہینوں کو آگے پیچھے کرنا یہ عزاز بنو کنانا کی ایک شاخ بنو تمیم بن عدی کو حاصل تھا مکہ معظمہ پر بنو خزاہ کا اکردار کوئی تین سو برس تک قائم رہا یہی زمانہ تھا جب عدرانی قبائل مکہ اور حجاز سے نکل کر نجد عراق کے اطراف اور بہرین وغیرہ میں پھیلے اور مکہ کے اطراف میں قریش کی صرف چند شاخیں باقی رہیں مگر مکہ کی حکومت اور بیتاللہ کی تولیت کورا شہر ان پر تقسیم کر دیا اور ہر خاندان کا ٹھکانہ مقرر کر دیا البتہ مہینے آگے پیچھے کرنے والوں کو نیز آل صفوان بنو عدوان اور بنو مرہ بن عوف کو ان کے مناسب پر برقرار رکھا کیونکہ قسائی سمجھتا تھا کہ یہ بھی دین ہے اس میں ردو بدل کرنا درست نہیں قسائی کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے حرم کعبہ کے شمال میں دار الندوہ تعمیر کیا اس کا دروازہ مسجد کی طرف تھا دار الندوہ دراصل قریش کی پارلیمنٹ تھی جہاں تمام بڑے بڑے اور عام معاملات کے فیصلے ہوتے تھے قریش پر ہوتے تھے قسائی کو سربراہی اور عظمت کے یہ مرتبے حاصل تھے نمبر ایک دار الندوہ کی سلارت جہاں بڑے بڑے معاملات کے بارے میں مشورے ہوتے تھے اور جہاں یہ لوگ اپنی بیٹیوں کی شادیاں بھی کرتے تھے نمبر دو لوا یعنی جنگ کا پرچم قسائی کہ خانہ کعبہ کا دروازہ قسائی ہی کھولتا تھا خانہ کعبہ کی خدمت اسی کے ذنبے تھی چابی بردار بھی وہی تھا نمبر چار سقایہ یعنی پانی پلانہ اس کی صورت کچھ یوں تھی کہ حوز میں حاجیوں کے لیے پانی بھر دیا جاتا تھا اس میں کچھ خجور اور کشمش ڈال کر اسے شیری بنایا جاتا تھا خجاج جب مکہ آتے تو اسے پیتے تھے نمبر پانچ رفادہ یعنی حاجیوں کی میزبانی حاجیوں کے لیے بطور زیافت کھانا تیار کیا جاتا تھا اس مقصد کے لیے قسائی نے قریش پر ایک خاص رقم مقرر کر رکھی تھی یہ رقم حج کے موسم میں قسائے کے پاس جمع ہو جاتی تھی وہ اس رقم سے حاجیوں کے لیے کھانا تیار کراتا تھا جو لوگ تنگ دست ہوتے یا جن کے پاس توشہ نہ ہوتا وہ یہی کھانا کھاتے تھے ان کے علاوہ کچھ اور عوضے بھی تھے جنہیں قریش نے کے پاس جو تیر رکھے رہتے تھے ان کی تولیت یہ منصب بنو جمع کو حاصل تھا نمبر دو مالیات کا نظم یعنی بتوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو نظران اور قربانیاں پیش کی جاتی تھی ان کا انتظام کرنا جھگڑوں اور مقدمات کا فیصلہ کرنا یہ کام بنو نمبر چار اشناق یعنی دیت اور جرمانوں کا نظم اس منصب پر بنو تیم فائز تھے نمبر پانچ اقاب یعنی قومی پر چم اٹھانا یہ بنو امیہ کا کام تھا نمبر چھے قبہ یعنی فوجی کیمپ کا انتظام اور شہ سواروں کی قیادت یہ کام بنو مخزوم کے حصے میں آیا تھا نمبر ساتھ سفارت یہ منصب بنو ادی کا تھا ہم قہتانی اور ادنانی قبائل کے وطن چھوڑنے کا ذکر کر چکے ہیں ان قبائل میں سرداری نظام رائش تھا قبیل خود اپنا سردار مقرر کرتے تھے قبائل سرداروں کا درجہ اپنی قوم میں بادشاہوں جیسا تھا قبیل سلح اور جنگ میں بہرحال اپنے سردار کے فیصلے کا پابند ہوتا تھا سردار کو وہی اقتدار اور اختیارات حاصل تھے جو کسی بادشاہ کو ہوا کرتے ہیں حتی کہ بعض سرداروں کا یہ حال تھا کہ اگر کبھی وہ بگڑ جاتے تھے تو ہزاروں تلواریں بینیام ہو جاتی تھیں اور وہ یہ بھی نہیں پوچھتے تھے کہ سردار کے غصے کا سبب کیا ہے اب رہا سیاسی حالات کا مسئلہ جزیرت العرب کے تین سرحدی علاقے تھے یہ تینوں غیر ممالک کے پڑوس میں تھے ان کی سیاسی حالت سخت پریشان کن تھی وہاں انتشار کی کیفیت تھی صورت حال زوال پذیر تھی انسان مالک تھا یا غلام حاکم تھا یا محکوم بس انہی دو طبقوں میں بٹا ہوا تھا تمام تر فوائد سربراہوں کو خاص طور پر غیر ملکی سربراہوں کو حاصل تھے اور سارا بوج غلام کے سر تھا وہ ترہ تک وجود نہیں تھا عرب کے عام باشند اسماعیل علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں دین ابراہیم کے پیروکار تھے اس لئے صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے اور توحید پر کار بن تھے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ کے احکامات کو بھلا دیا پھر بھی ان کے اندر توحید اور دین ابراہیمی کے کچھ آثار باقی رہے کچھ شعائر پر وہ عمل پیرا رہے یہاں تک کہ بنو خزا کا سردار عامر بن لہی منظر عام پر آیا اس کی نشو نماء نیکی صدقہ و خیرات اور دینی باتوں سے گہری دلچسپی پر ملک شام کا سفر کیا اس نے دیکھا وہاں بوتوں کی پوجہ ہو رہی تھی اس نے سمجھا یہ طریقہ بھی اچھا ہے اور برحق ہے کیونکہ ملک شام پیغمبروں کی سرزمین تھی آسمانی کتابیں وہاں نازل ہوئی تھی چنانچہ واپسی پر وہ وہاں سے اپنے ساتھ حبل بوت بھی لے آیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا اور اہل مکہ کو اللہ کے ساتھ شرک کی دعوت دی اہل مکہ نے اس پر لبیق کہا اس کے بعد بہت جلد حجاز کے باشندے بھی شامل ہو گئے وہ بھی ان کے نقش قدم پر چل پڑے اس طرح عرب میں بوت پرستی کا آغاز ہوا حبل کے علاوہ عرب کے قدیم ترین بوتوں میں سے ایک منات تھا یہ بہر احمر کے ساحل پر قدیت کے قریب مشلل میں نصب تھا اس کے بعد طائف میں لاتنامی بوت وجود میں آیا پھر وادی نخلا میں عزا کا بوت نصب کیا گیا یہ تینوں عرب کے سب سے بڑے بوت تھے اس کے بعد بھا اس نے بتایا کہ قوم نوح کے بوت یعنی ود سوا یغوس یعوک اور نصر جدہ میں دفن ہیں اس اطلاع پر عمر بن لحی جدہ گیا اور ان بوتوں کو کھود نکالا پھر ان کو تہامہ لیا اور جب حج کا زمانہ آیا تو انہیں مختلف قبائل کے حوالے کیا یہ قبائل ان بوتوں کو میں ایک ایک بت ہو گیا اسی پر بس نہیں کی گئی اس کے بعد مشرقین نے مسجد حرام کو بھ بتوں سے بھر دیا چنانچہ جب مکہ فتح ہوا تو بیت اللہ اور اس کے گردہ گر تین سو ساٹھ بت تھے جن کو خود رسول اللہ نے اپنے دست مبارک سے توڑا آپ ہر ایک بت کو چھڑی سے ٹھوکر مارتے اور وہ گر جاتا پھر آپ نے حکم دیا ان تمام بتوں کو مسجد حرام سے باہر نکال دو چنانچہ ان سارے بتوں کو مسجد حرام سے باہر نکال کر جلا دیا گیا غرض شرق اور بت پرستی اہل جاہلیت کے دین کا سب سے بڑا مسہر بن چکی تھی اور ان لوگوں کو یہ گھمن بھی تھا کہ وہ سیدنا ابراہیم کے دین پر ہیں پھر اہل جاہلیت کے یہاں بت پرستی کے کچھ خاص طریقے بھی رائش تھے جو زیادہ تر عمر بن لوہی کے گھڑے ہوئے تھے یہ جاہل لوگ سمجھتے تھے کہ عمر بن لوہی کے طریقے دین ابراہیمی میں تبدیلی نہیں بلکہ بدت حسنہ ہیں ان میں بت پرستی کی کیا کیا رسم رائش تھی اس کی تفصیل بھی سن لیں نمبر ایک اس دور کے جاہل مشرق بتوں کے پاس مجاور بن کر بیٹھتے تھے ان کی پناہ دھونتے تھے انہیں زور زور سے پکارتے تھے حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے ان کو پکارتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ اللہ سے سفارش کر کے ہماری مراد پوری کرا دیں گے نمبر دو وہ بتوں کا حج اور تواف کرتے تھے ان کے سامنے عجز و نیاز سے پیش آتے تھے اور انہیں سجدہ کرتے تھے نمبر تین بتوں کے لیے نظرانے اور قربانیا پیش کرتے اور قربانی کے ان جانوروں کو کبھی بتوں کے آستانوں پر رجا کر زباہ کرتے تھے مگر بتوں کے نام پر زباہ کرتے تھے زباہ کی ان دونوں صورتوں کا ذکر اللہ تعالی نے صورت المائدہ کی آیت نمبر تین میں کیا ہے یعنی وہ جانور بھی حرام ہیں جو آستانوں پر زباہ کیے گئے ہیں دوسری جگہ یعنی سورہ انعام کی آیت 121 میں فرماتے ہیں یعنی اس چانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو نمبر چار بتوں کا قرب حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ مشرقین اپنی سمجھ کے مطابق اپنے کھانے پینے کی چیزوں اور اپنی کھیتی اور چوپائے کی پیداوار کا ایک حصہ بتوں کے لیے خاص کرتے تھے اس سلسلے میں ان کا دلچسپ رواج یہ تھا کہ وہ اللہ کے لیے بھی اپنی کھیتی اور جانوروں کی پیداوار کا ایک حصہ خاص کرتے تھے پھر مختلف اسباب کی بنا پر اللہ کا حصہ تو بتوں کی طرف منتقل کر سکتے تھے لیکن بتوں کا حصہ کسی بھی حال میں اللہ کی طرف منتقل نہیں کر سکتے تھے اس بری اللہ مما زرأ من الحرق والأنعام نصیبا فقالوا فقالوا هذا للہ بزعم وهذا بشركائنا فما كان لجرتائهم فلا يصل إلى الله وما كان للہ فهو يصل إلى جرتائهم سا اما يحتمون اللہ نے جو کھیتی اور چوپائے پیدا کیے ہیں اس کا ایک حصہ انہوں نے اللہ کے لئے مقرر کیا اور بزام خود کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لئے ہے اور یہ ہمارے شرعقا کے لئے ہے تو جو ان کے شرعقا کے لئے ہوتا ہے وہ تو اللہ کے لئے نہیں پہنچتا مگر جو اللہ کے لئے ہوتا ہے وہ ان کے شرعقا تک پہنچ جاتا ہے کتنا برا ہے وہ فیصلہ جو یہ لوگ کرتے ہیں نمبر پانچ بطوں کا قرب حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ مشرقین کھیتی اور چوپائیوں میں مختلف قسم کی نظریں مانتے تھے اللہ تعالی سورہ انعام کی آیت 138 میں فرماتے ہیں وقالوا هذه اذعام وحرص الحجر اللہ bie نہیں نہیں کہ ido اس tego précédTC موسیقی ان مشرقین نے اپنے خیال پر یہ بھی کیا کہ یہ چوپائے اور کھیتیاں ممنوع ہیں انہیں وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں اور یہ وہ چوپائے ہیں جن کی پیٹھ حرام کی گئی ہے یعنی نہ ان پر سواری کی جا سکتی ہے اور نہ سامان لادا جا سکتا ہے اور کچھ چوپائے ایسے ہیں جن پر یہ لوگ اللہ پر افتراک کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے یہ تھے ان کے عقائد انہیں جانوروں میں بحیرہ سائبہ وسیلہ اور ہام تھے سیرت نگار ابن اسحاق کہتے ہیں بحیرہ سائبہ کی بچی کو کہا جاتا ہے اور سائبہ اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس سے پیدر پی دس بارہ مادہ بچے پیدا ہوں درمیان میں کوئی نر نہ ہو ایسی اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا اس پر سواری نہیں کی جاتی تھی اس کے بال بھی نہیں کاٹے جاتے تھے اور مہمان کے سوا اس کا دودھ کوئی نہیں پی سکتا تھا اس کے بعد یہ اونٹنی جو مادہ بچہ جنتی اس کا کان چیر دیا جاتا اور اسے بھی اس کی ماں کے ساتھ آزاد چھوڑ دیا جاتا اس پر سواری بھی نہ کی جاتی اس کے بال نہ کاٹے جاتے اور مہمان کے سوا کوئی اس کا دودھ نہ پیتا اسی کو بحیرہ کہتے ہیں اور سائبہ اس کی ماں ہے وسیلہ اس بکری کو کہا جاتا تھا جو پانچ مرتبہ پیہ در پیہ دو دو مادہ بچے جنتی تھی یعنی پانچ بار میں دس مادہ بچے پیدا ہوتے درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہوتا اس بکری کو اس لیے وسیلہ کہا جاتا تھا کہ وہ سارے مادہ بچوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتی تھی اس کے بعد اس بکری سے جو بچے پیدا ہوتے انہیں صرف مرد کھا سکتے تھے عورتیں نہیں کھا سکتی تھی البتہ اگر کوئی بچہ مردہ پیدا ہوتا تو اس کو مرد عورت سب ہی کھا سکتے تھے ہام اس نر اونٹ کو کہتے تھے جس کی جفتی سے پیہ در پیہ دس مادہ بچے پیدا ہوتے درمیان میں نر نہ پیدا ہوتا ایسے اونٹ کی پیٹ محفوظ کر دی جاتی تھی نہ اس پر سواری کی جاتی نہ بال کاتے جاتے بلکہ اسے اونٹوں کے ریور میں جفتی کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا اس کے سوا اس سے کوئی اور فائدہ نہ اٹھایا جاتا عرب اپنے بتوں کے ساتھ یہ سب کچھ اس عقیدے سے کرتے تھے کہ یہ بت انہیں اللہ کے قریب کر دیں گے اور اللہ کے حضور ان کی سفارش کر دیں گے چنانچہ مشرقین جو کہتے تھے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر تین میں اس طرح تذکرہ کیا ہے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ ذُلْفَا ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں اسی طرح قرآن کریم کی سورہ یونوس آیت اٹھارہ میں یہ الفاظ آئے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَغُرُوهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ مَا لَا يَغُرُوهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ هَا أُولَاءِ شُفَعَا أُولَاءِ عِندَ اللَّهِ یہ مشرقی اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نفع پہنچا سکیں نہ نقصان اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں مشرقین عرب کاہنوں ارافوں اور نجومیوں کی خبروں پر بھی ایمان رکھتے تھے کاہن اسے کہتے ہیں جو آنے والے واقعات کی پیش کوئی کرے اور جو چھپے ہوئے رازوں کے جاننے کا دعویٰ کرے نجومی اسے کہتے ہیں جو ستاروں پر غور کر کے ان کی رفتار اور اوقات کا حساب لگا کر پتہ لگاتا ہے کہ دنیا میں آئندہ کیا حالات و واقعات پیش آئیں گے ان نجومیوں کی خبروں کو ماننا دراصل ستاروں پر ایمان رانا ہے مشرقین میں بدشگونی کا بھی روائش تھا اسے عربی میں دیارہ کہتے ہیں اس کی صورت یہ تھی کہ مشرقین کسی چڑیا یا حرن کے پاس جا کر اسے بھگاتے تھے اگر وہ دائیں طرف بھاگتا تو اسے اچھا شگون خیال کرتے کامیابی کی علامت خیال کرتے اور اپنا کام کر گزرتے اگر وہ بائیں طرف بھاگتا تو اسے نحوست کی علامت سمجھ کر اپنے کام سے باز رہتے اسی طرح اگر کوئی چڑیا یا جانور راستہ کار دیتا تو اس کو منحوس خیال کرتے اسی سے ملتی جلتی ایک حرکت یہ تھی کہ مشرقین خرگوش کے ٹکھنے کی ہڈی لٹکاتے تھے اور بعض دنوں بعض مہینوں جانوروں گھروں اور عورتوں کو منحوس سمجھتے تھے آج کے دور میں بھی ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں کالی بلی راستہ کار گئی اللہ خیر کرے وغیرہ قریش کی ایک بدت یہ تھی کہ وہ کہتے تھے ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں حرم کے پاسبان بیت اللہ کے والی اور مکہ کے باشندے ہیں کوئی شخص ہمارا ہم مرتبہ نہیں اور نہ کسی کے حقوق ہمارے حقوق کے مساوی ہیں اسی لیے یہ لوگ اپنا نام ہمس یعنی بہادر رکھتے تھے لہٰذا ہمارے شایان شان نہیں کہ ہم حدود حرم سے باہر جائیں چنانچہ حج کے دوران میں یہ لوگ عرفات نہیں جاتے تھے اور نہ وہاں سے افاظہ کرتے تھے بلکہ مزدلفہ ہی میں تھیر کر وہی سے افاظہ کر لیتے تھے اللہ تعالی نے اس بدت کی اصلاح کرتے ہوئے سورہ بقرہ کی آیت ایک سو نینانوے میں فرمایا یعنی تم لوگ بھی وہی سے افاظہ کرو جہاں سے سارے لوگ افاظہ کرتے ہیں ان کی ایک بدت یہ بھی تھی کہ انہوں نے بیرون حرم کے باشندوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ حرم میں آنے کے بعد پہلا تواف ہم سے حاصل کی ہوئے کپڑوں ہی میں کریں چنانچہ ان کا کپڑا اگر دستیاب نہ ہوتا تو مرد ننگے تواف کرتے اور عورتیں اپنے سارے کپڑے اتار کر صرف ایک چھوٹا ساکھ کھلا کرتا پہن لیتیں اور اسی میں تواف کرتیں اور دوران تواف یہ شیر پڑھتیں آج کچھ یا ساری شرمگاہ کھل جائے گی لیکن جو کھل جائے میں اسے دیکھنا حلال قرار نہیں دے گی اللہ تعالیٰ نے ان خرافات کے خاتمے کے لیے سورہ آراف کی آیت نمبر اکتیس میں فرمایا یا بلی آدم خضو زینتکم عنت کل مسجد یعنی اے آدم کے بیٹو ہر مسجد کے پاس اپنی زینت اختیار کرو یہی دین یعنی شرک و بد پرستی اور تواہمات و خرافات پر مبنی عقیدے والا دین عام اہلِ عرب کا دین تھا اس کے علاوہ جزیرت العرب کے مختلف اطراف میں یہودیت مسیحیت مجوسیت اور سابعیت نے بھی قدم جمع لیے تھے جزیرت العرب نے یہود کا دور اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب فلسطین میں بابل اور آشور کی حکومت کی فتوحات کی بجھے سے یہودیوں کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا اس حکومت کی سخت گیری اور بخت نصر کے ہاتھوں یہودی بستیوں کی تباہی اور ویرانی ان کے حیکل کی بربادی اور ان کی اکثریت کی ملک بابل سے جلاوطنی کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہود کی ایک جماعت فلسطین چھوڑ کر حجاز کے شمالی اطراف میں آبسی اور یسرب خیبر اور تیمہ میں آباد ہو کر یہاں اپنی باقاعدہ بستیاں بسالی قلع تعمیر کر لیے اور گڑھیاں بنا لیے وطن چھوڑ کر آنے والے ان یہود کے ذریعے عرب باشندوں میں کسی قدر یہودی مذہب کا بھی رباج ہوا اور اسلام کے ظہور سے پہلے اس کو بھی ایک اچھی بھلی حیثیت حاصل ہو گئی اسلام کے ظہور کے وقت مشہور یہودی قبائل یہ تھے خیبر نظیر مستلق قریضہ اور قینقا جہاں تک عیسائی مذہب کا تعلق ہے بلاد عرب نے اس کی آمد حبشی اور رومی قبضہ گیروں اور فاتحین کے ذریعے ہوئی یمن پر حبشیوں کا قبضہ پہلی بار تین سو چالیس عیسوی میں ہوا اور تین سو اٹھتر عیسوی تک برقرار رہا اس دوران یمن میں مسیحی مشن کام کرتا رہا قریباً اسی زمانے میں ایک متقی اور پرہیزگار شخص فیمیون نجران پہنچا اور وہاں کے باشندوں میں عیسائی مذہب کی تبلیغ کی نجران کے لوگوں کو اس کے دین میں کچھ ایسی سچی علامات نظر آئیں کہ وہ عیسائی ہو گئے جہاں تک مجوسی مذہب کا تعلق ہے تو اسے زیادہ تر اہل فارس کے ہمسایہ عربوں میں فروغ حاصل ہوا مثلاً عراق عرب بہرین حجر اور خلیج عربی کے ساحلی علاقے ان کے علاوہ یمن پر فارسی قبضے کے دوران میں وہاں بھی اکہ دکہ افراد میں مجوسیت قبول کی باقی رہا سعادی مذہب تو عراق کے آثار قریمہ کی خدائی کے دوران جو قدبات برامد ہوئے ان سے پتا چلتا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی کلدانی قوم کا مذہب تھا دور قدیم میں شام و یمن کے بہت سے باشندے بھی اسی مذہب کے پیروکار تھے عرب کے باقی دینوں کے ماننے والوں کا حال مشرقین ہی جیسا تھا کیونکہ ان کے دل یقصان تھے عقائد ایک سے تھے اور رسم و رواج میں ہم آہنگی تھی جزیرہ تل عرب کے سیاسی اور مذہبی حالات بیان کرنے کے بعد اب وہاں کے اجتماعی اقتصادی اور اخلاقی حالات کا خاکہ مختصرا پیش کرتے ہیں عرب آبادی مختلف طبقات میں بٹی ہوئی تھی ہر طبقے کے حالات ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف تھے چنانچہ معزز طبقے میں مرد اور عورت کا تعلق خاصة ترقیہ افتا تھا عورت کو بہت کچھ خودمختاری حاصل تھی اس کی بات مانی جاتی تھی اس کا اس قدر احترام اور حفاظت کی جاتی کہ اس کی خاطر تلواریں سونٹ لی جاتی تھی خون ریزی ہو جاتی تھی آدمی جب اپنی شجاعت اور بہادری پر بات کرنا چاہتا اپنی تعریف کرنا چاہتا تو عموماً عورت ہی کو مخاطب کرتا شجاعت اور سخاوت کی صفات کو ان کے درمیان بہت بڑا مقام حاصل تھا اکثر اوقات ان میں سلحہ کے لیے عورت ہی بڑا کردار ادا کرتی تھی وہ چاہتی تو قبائل کو سلحہ کے لیے جمع کر لیتی تھی اور چاہتی تو ان کے درمیان جنگ کی آگ بھڑکا دیتی لیکن ان تمام باتوں کے باوجود خاندان کا سربراہ مرد ہی کو مانا جا جاتا تھا اور اس کی بات فیصلہ کن ہوتی تھی اس طبقے میں مرد اور عورت کا تعلق عقد نکاح کے ذریعے ہوتا تھا یہ نکاح عورت کے ولیوں کی نگرانی میں انجام پاتا تھا ولایت کے بغیر نکاح کا حق نہیں تھا ایک طرف طبقے اشراف یعنی معزز لوگوں کا یہ حال تھا تو دوسری طرف دوسرے طبقات میں مرد عورت کے اختلاق کی اور بھی کئی صورتیں تھے جنہیں بدکاری بےہیائی فہاشی اور زناکاری کے سوا کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا زمانہ جاہلیت میں کسی حد کے بغیر متعدد دیویاں رکھنا ایک عام بات تھی لوگ دو سگی بہنوں کو بھی بیق وقت اپنے نکاح میں رکھ لیتے تھے باپ کے بیوی کو طلاق دینے کے بعد یا اس کے فوت ہونے پر بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے بھی نکاح کر لیتا تھا طلاق کا اختیار مرد کو حاصل تھا اور اس کی کوئی حد مقرر نہیں تھی زناکاری تمام طبقات میں عروج پر تھی کوئی طبقہ یا انسانوں کی کوئی قسم اس سے مستثنہ نہ تھی البتہ کچھ مرد اور کچھ عورتیں ایسے ضرور تھے جنہیں اپنی بڑائی کا احساس اس برائی کی کیچڑ میں لطپت ہونے سے باز رکھتا تھا پھر آزاد عورتوں کا حال لونڈیوں کی نسبت اچھا تھا اصل مسیبت لونڈیاں ہی تھی ایسا لگتا ہے جیسے ان جاہلوں کی اکثریت اس برائی کی طرف منصوب ہونے میں کوئی آر بھی محسوس نہیں کرتی تھی جاہلیت میں باپ بیٹے کا تعلق بھی مختلف نویت کا تھا کچھ تو ایسے تھے جو کہتے تھے یعنی ہماری اولاد ہمارے کلیجے ہیں جو روح زمین پر چلتے پھرتے ہیں جبکہ دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو لڑکیوں کو رسوائی اور خرچ کی خوف سے زندہ دفن کر دیتے تھے اور بچوں کو فقر و فاقی کے لر سے مار ڈالتے تھے تاہم یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ سنگ دلی بڑے پیمانے پر رائش تھی کیونکہ عرب اپنے دشمنوں سے اپنی حفاظت کے لیے دوسروں کی بنسبت کہیں زیادہ اپنی اولاد کو بہتر سمجھتے تھے اور اس بات کا احساس بھی رکھتے تھے مطلب یہ کہ مجموعی طور پر ان کی حالت بہت کمزور تھی عقل سے آری تھی اور ذلت میں گھیری ہوئی تھی جہالت نے ان کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا خرافات کا دور دورہ تھا لوگ جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے عورت بیچی اور خریدی جاتی تھی بعض اوقات اس سے مٹی اور پتھر جیسا سلوک کیا جاتا تھا قوم کے باہمی تعلقات کمزور بلکہ ٹوٹے ہوئے تھے رہ گئیں حکومتیں تو ان کو صرف اپنا خزانہ بھرنے سے غرص تھی یا مخالفوں پر فوج کشی کرنے کی فکر اقتصادی حالت بھی خراب تھی صرف تجارت ان کے نزدیک ضروریات زندگی حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ تھی اور تجارت کے لیے امن و سلامتی کی فضا کا ہونا ضروری ہے ورنہ تجارتی آمد و رفت نہیں ہو سکتی جبکہ ان کا حال یہ تھا کہ سوائے حرمت والے مہینوں کے امن اور سلامتی کا کہیں وجود نہ تھا یہی وجہ ہے کہ صرف حرمت والے مہینوں میں عرب کے مشہور بازار اقاز زل مجاز اور مجنہ لگتے تھے جہاں تک سنتوں کا معاملہ ہے تو عرب اس میدان میں ساری دنیا سے پیچھے تھے کپڑے کی بنائی اور چمڑے کی دباغت وغیرہ کی شکل میں جو چند سنتیں پائی بھی جاتی تھی وہ زیادہ تر یمن ہیرہ اور شام سے ملے ہوئے علاقوں میں تھی البتہ اندرون عرب گلہ بانی اور کھیتی باری کا کسی قدر رواج تھا ساری عرب عورتیں سوت کاتتی تھی لیکن مشکل یہ تھی کہ سارا مال و مطا ہمیشہ لڑائیوں کی زد میں رہتا تھا غربت عام تھی لوگ ضروری لباس تک سے محروم تھے یہ بات تو مشہور ہے کہ آہل جاہلیت میں کمینی اور رزیل آداد پائی جاتی تھی عقل کے خلاف باتوں کی بھرمار تھی تاہم ان میں کچھ پسندیدہ اخلاق بھی تھے ان اخلاق کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا تھا نمبر ایک کرم و سخاوت یہ آہل جاہلیت کی خوبی تھی جس میں وہ ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے تھے اور اس پر فخر کرنے کا عالم یہ تھا کہ عرب کے آدھے اشار اسی کی نظر ہو جاتے تھے اس وست کی بنیاد پر کوئی اپنی تعریف کرتا تھا تو کوئی دوسروں کی حالت یہ تھی کہ سخت سردی اور بھوکی حالت میں بھی کوئی مہمان آ جاتا اور میزبان کے پاس اپنی سواری والی اونٹی کے سوا کچھ نہ ہوتا اور کنبے کی ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ بھی صرف وہی سواری ہوتی تو اپنے مہمان کے لیے زبا کر دیتا یہ ان کے کرم ہی کا نتیجہ تھا کہ بڑی بڑی دیت اور مالی ذمہ داریاں اٹھا لیتے تھے اور اس طرح انسانوں کو بربادی اور خون ریزی سے بچا کر دوسرے رئیسوں اور سرداروں کے مقابل فخر کرتے تھے وہ جوا کھیلتے تھے ان کا خیال تھا یہ بھی سخاوت کی ایک راہ ہے کیونکہ انہیں جو نفع حاصل ہوتا یا نفع حاصل کرنے والوں کے حصے سے جو کچھ زائد بچ رہتا اس کو وہ مسکینوں کو دے دیتے تھے اسی لیے قرآن پاک نے شراب اور جوے کے نفع کا سرے سے انکار نہیں کیا بلکہ سورہ بقرہ کی آیت دو سو انیس میں فرمایا یعنی ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے نمبر دو ایفائے اہد یعنی وعدے کا پورا کرنا دور جاہلیت کے اخلاق فاضلہ میں سے ہے اہد کو ان کے نزدیک دین کی حیثیت حاصل تھی جس سے وہ ہر حال میں چمٹے رہتے تھے اور اس راستے میں اپنی اولاد کا خون اور اپنے گھر بار کی تباہی بھی حیث سمجھتے تھے نمبر تین خودداری اور عزت نفس اس پر قائم رہنا اور ظلم و جبر برداشت نہ کرنا بھی جاہلیت کے معروف اخلاق میں سے تھا اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کی شجاعت اور غیرت حد سے بڑھی ہوئی تھی وہ فوراں بھڑک اٹھتے تھے اور چھوٹی سے چھوٹی توہین آمیز بات پر تلوار اور نیزہ اٹھا لیتے تھے اور نہائیت خون ریز جنگ چھڑ جاتی اور انہیں اس راہ میں اپنی جان کی قطن پرواہ نہ رہتی تھی نمبر چار عزائن کی تکمیل آل جاہلیت میں ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ جب وہ کسی کام کو فخر اور ناس کا ذریعہ سمجھ کر انجام دینے پر تل جاتے تو پھر کوئی رکاوٹ انہیں روک نہیں سکتی تھی وہ اپنی جان پر کھیل کر اس کام کو انجام دے ڈالتے تھے نمبر پانچ ہلم بردواری اور سنجیدگی یہ خوبی بھی ان کے نزدیک قابل تاریخ تھی لیکن چونکہ ان میں شجاعت حد سے بڑھ کر تھی ہر وقت جنگ و جدل پر آمادہ رہتے تھے اس لیے یہ عادت بہت کم پائی جاتی تھی نمبر چھے بدوی سادگی یعنی غہن سہن کی الجھنوں اور داؤ پیچ سے ناواقع تھے اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان میں سچائی اور امانت پائی جاتی تھی دھوکہ دہی بد احدی سے دور تھے اور نفرت کرتے تھے ہم سمجھتے ہیں کہ جزیرت الارب کو ساری دنیا سے جو جغرافیائی نسبت حاصل تھی اس کے علاوہ یہی وہ قیمتی اخلاق تھے جن کی وجہ سے اہل عرب کو بنی نو انسان کی قیادت اور رسالت عامہ کا بوجھ اٹھانے کے لیے منتخب کیا گیا تھا کیونکہ یہ اخلاق اگرچہ بعض اوقات شر اور فساد کا سبب بن جاتے تھے اور ان کی وجہ سے علمنات حادثات بھی پیش آ جاتے تھے لیکن اپنی نویت کے بڑے قیمتی اخلاق تھے یہ تھوڑی سی اصلاح کے بعد انسانی معاشرے کے لیے نہایت مفید بن سکتے تھے اور یہی کام اسلام نے انجام دیا غالباً ان کے اخلاق میں بھی ایفائے آہد کے بعد عزت نفس اور عزم کی پختگی سب سے زیادہ قیمتی اور نفع بخش جوہر تھا کیونکہ اس زبردست قوت اور پختہ ارادے کے بغیر شر اور فساد کا خاتمہ اور نظام عدل کا قیام ممکن نہیں اہل جاہلیت کے کچھ اور بھی اچھے اخلاق تھے لیکن ان سب کو بیان کیا جائے تو بات بہت طویل ہو جائے گی لہٰذا انہی پر اکتفا کرتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں ہمارے رسول مقبول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت موسم بہار میں پیر کے دن صبح صادق کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے نو ربیو لول سن آم الفیل بیس یا بائیس اپریل پانچ سو اکھتر عیسوی کو مکہ مکرمہ میں ہوئی پیر کا دن آپ کی مبارک زندگی میں بڑی اہمیت کا حام ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ پیر کو پیدا ہوئے پیر کے دن آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا پیر کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے نکلے پیر کو آپ مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ نے پیر ہی کے دن اس دار فانی کو خیر بات کہا آپ کے پیدا ہوتے ہی آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو گود میں اٹھا کر خانہ کعبہ میں لے گئے آپ کے لیے دعا کی اور محمد نام رکھا پوتے کی پیدائش کی خوشی میں ساتھیں دن اپنے قبیلے کی دعوت کی لوگوں نے آپ کے دادا سے پوچھا آپ نے نو مولود کا نام دوسرے لوگوں کے ناموں جیسا کیوں نہیں رکھا انہوں نے جواب دیا میں چاہتا ہوں میرے پوتے پر اس نام کا اثر پڑے اور میرا پوتا تعریف و توصیف حاصل کرے آپ کی والدہ سیدہ آمینہ نے آپ کا نام احمد رکھا انجیل میں بطور پیشگوئی آپ کے دو نام آئے ہیں فارقلی اور منہمنا قرآن مجید کی سورہ انبیاء آیت ایک سو سات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت اللی العالمین کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتًا لِلْعَالَمِينَ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے آپ کا نصب نامہ اس طرح ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسی بن قلاب بن مرہ بن قاب بن لعی بن غالب بن فحر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن علیاس بن مزر بن نظار بن ماد بن عدنان اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ عدنان سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں لیکن دونوں کے درمیان میں کتنی پوچھتے ہیں اور ان کے نام کیا کیا ہیں اس میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے آپ کی والدہ کا نام سیدہ آمینہ تھا سیدہ آمینہ کے والد وحب بن عبد منعف بن زہرہ بن کلاب تھے یہ وہی کلاب ہیں جو والد کی طرف سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نصد نامے میں آتے ہیں ان کا اصل نام اروہ یا حکیم تھا لیکن کتوں کے ذریعے بکسرت سکار کھیلا کرتے تھے اس لیے کلاب کے نام سے مشہور ہو گئے عربی میں کلاب کتوں کو کہتے ہیں آپ اسمائیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اسمائیل علیہ السلام کی خاطر جب اللہ تعالی نے زمزم کا کنوہ جاری کیا تو قبائل جرہم اور عیاد کے خانہ بدوش عرب سیدہ حاجرہ کی اجازت سے وہاں آ کر رہائش پذیر ہوئے کعبے کے متولی اسمائیل علیہ السلام اور ان کی اولاد رہی ایک عرصے کے بعد بن جرہم اور سیدنا اسمائیل کی اولاد میں کعبے کی تولیت کے سلسلے میں جھگڑا ہوا تو کعبے کی خدمت اور تولیت اولاد اسمائیل اور بن جرہم میں تقسیم ہو گئی اور جب بنو خوزاہ نے لڑ کر مکہ پر قفضہ کیا تو ایک مدت تک کعبے کی تولیت بھی ان کے پاس رہی لیکن بنو اسمائیل بہرحال مکہ ہی میں رہے ان کے ایک فرق کلاب نے شمالی عرب میں قبیلہ خوزاہ میں شادی کی اس سے قسائے پیدا ہوئے وہ جوان ہو کر اپنے قبیلے میں واپس آگئے خسر کی وفات کے بعد قسائی نے اپنے ننحال کی مدد سے بنو خوزاہ کو مجبور کیا کہ وہ شہر چھوڑ کر مضافات میں جا بسے بنو خوزاہ کے سردار نے قابے کے قیمتی چڑھاہوں کو زمزم کے کونے میں ڈال کر اس کو پاٹ دیا اور کونہ غائب ہو گیا پھر قسائی کو بہت بڑا اقتدار حاصل ہوا اس کی اولاد پھلی پھولی اور اسے قوم کا بہت بڑا سردار تسلیم کیا گیا قسائی نے مکہ میں ایک شہری مملکت کا آغاز کیا وہاں دار الندوہ یعنی پارلیمنٹ اور ٹیکس کے نئے محکمیں قائم کیے لیکن وفات کے وقت حکومت اپنے بچوں میں تقسیم کر دی کسی کو قابے کی رکھوالی سونپی کسی کو چابی دی کسی کو فوج کی قیادت تو کسی کو ٹیکس کا حساب کتاب سونپا بعد کی نسلوں میں انتظامات کی مزید تقسیم در تقسیم ہوئی آغاز اسلام کے وقت وہاں دس سرداروں کی ایک مجلس کار فرما نظر آتی تھی قسائی کے چار بیٹے تھے ان میں عبد مناف بڑے نامور اور صاحبِ عزت ہوئے عبد مناف کے بھی چار بیٹے تھے ان میں حاشم شہرت میں سبقت لے گئے حاشم آپ کے پردادہ تھے بہت دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ سخاوت مروت اور احسان میں بھی بے مثال تھے